اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج کلیکٹر میں ہم دیکھیں کہ ہماری باڈی کے اندر کتنی طرح کے مسلز ہیں اور ان مسلز کے آپس میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ڈیا سٹوڈنٹس ہماری باڈی کے اندر تین طرح کے مسلز ہیں سموتھ مسلز، کارڈیئک مسلز اور سکیلٹر مسلز سب سے پہلے ان کی سٹرکچر کو جنرلی اپسرک کیجئے یہ فرسٹ ون جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سلنڈریکل سکیلٹر مسلز ہیں دیس ون اس سموتھ مسلز اور یہ سپنڈل شیپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے سینٹر میں آپ کو ایک نیوکلیس نظر آ رہا ہے یہ جو برانچ سلز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دیز آر کارڈیئک مسلز تو ان کو جنرلی ایک بار ابزرگ کر لیجئے کہ ماری باڈی کے اندر تینوں طرح کے مسلز کس طرح کے ہوتے ہیں دن ان کا جنرل انٹروڈکشن دیکھئے سموتھ مسلز انوالنٹری ہوتے ہیں اور یہ نون سٹریٹر ہوتے ہیں دیر پریزنٹین آر انٹرنل آرگنز ہیں بلڈ بیسلز دن کارڈیئک مسلز کارڈیئک مسلز یہ رہے سٹریٹر ہوتے ہیں نام سے پتہ چاہ رہا ہے ہاتھ میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور بلڈ کو پپ کرتے ہیں سکلٹر مسلز سکلٹر مسلز سکلٹر مسلز بونز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ماری مووگمنٹس انہیں کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ جنرل انٹروڈکشن دیکھنے کے بعد اب ہم انکہ انکہ ڈیٹیلڈ ڈیفرنسز دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں سامنے ایک ٹیبل پریزنٹ کر رہا ہوں آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تین کالمز میں آپ کو سموتھ مسلز کارڈیوک مسلز اور سکلٹر مسلز کے ڈیفرنسز ہزار آئیں گے اور یہ چوتھا کالم ان کے فیچرز پر ہے کہ کن کن فیچرز میں یہ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں آپ نے اس کو ڈیڈیل کے ساتھ کر سبچو لائنز کر لینا ہے کسی بھی طرح کی ایم سی کروائے گا آپ کے امڈی کیٹ پیپر میں یا آپ کے فائنل ایگزامز کے اندر تو آپ آسانی کے ساتھ اسے اٹیمٹ کر سکو گے The first feature is appearance Appearance کے اعتبار سے دیکھیں ان تینوں مسلز میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں دو ترے کی appearance آپ نے یاد رکھ رہی ہے ایک striated muscles اور second one non striated muscles ایسے muscles جن کے اندر alternate bands موجود ہوں ڈاک اور لائٹ bands انہیں striated muscles کہتے ہیں جن کے اندر bands موجود نہ ہوں انہیں non striated muscles کہتے ہیں تو smooth muscles non striated ہوتے ہیں جبکہ cardiac اور skeletal muscles striated ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک منیوٹ سا ڈیفرنس یاد رکھئے گا ایم سی ٹیوز کے اعتبار سے بڑا ہی important ہے کہ cardiac muscles بھی striated ہیں skeletal بھی striated ہیں لیکن skeletal muscles regular striated ہیں اور cardiac muscles irregular striated ہیں skeletal muscles کے اندر ڈاک اور لائٹ bands regularly present ہوتے ہیں جبکہ cardiac muscles کے اندر ایسا نہیں ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنس بھی اچھے سے ذہن میں رکھئے گا The second feature is cell shape ان تینوں muscles کے cells کس طرح کی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے پیچھے ان کو observe بھی کیا کہ smooth muscles spindle shaped ہوتے ہیں cardiac muscles branched ہوتے ہیں اور skeletal muscles cylindrical are spindle shaped ہوتے ہیں but mostly they are cylindrical The third difference is number of nuclei ان کے cells کے اندر کتنے nuclei موجود ہوتے ہیں تو پھر اپنے ڈیاگرام میں بھی دیکھا کہ smooth muscle کے cell کے اندر صرف ایک نیوکلیس ہوتا ہے cardiac muscles کے cell کے اندر بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے ایک cell کے اندر جبکہ skeletal muscle کے ایک cell کے اندر many over shaped نیوکلیس ہوتے ہیں data present just below the circle The third difference is speed of contraction کہ speed کے ساتھ کونٹریکٹ ہوتے ہیں smooth muscles کی speed vary کرتی ہے cardiac muscles کی speed intermediate ہوتی ہے average ہوتی ہے جبکہ skeletal muscles کی speed slow to ریپڑ ہوتی ہے جیسے آپ بھاگ رہے ہیں آپ آئیس ایس سا بھاگ رہے ہیں پھر آپ تیزی کے ساتھ کونٹریکٹ کر رہے ہیں speed کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو ان کی speed of contraction slow to rapid ہوتی ہے فٹیغ کے اعتبار سے smooth muscles کے اندر فٹیغ vary کرتی ہے cardiac muscles کے اندر کبھی بھی فٹیغ کا احساس نہیں ہوتا آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک دل کے مسلس مسلسل کونٹریکٹ کر رہے ہیں اور کبھی ان کے اندر تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا جبکہ skeletal muscles can be fatigued آپ زیادہ چل لیں کوئی supports کر رہے ہیں کوئی بھی گیم کھیل رہے ہیں تو آپ کے muscles کے اندر تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو skeletal muscles کے اندر فٹیغ ہوتی ہے cardiac muscles کے اندر فٹیغ نہیں ہوتی دین ان کی کونٹریکشن کاظ کون کرتا ہے smooth muscles کے کونٹریکشن سپنتینیس لی بھی ہو سکتی ہے نروس سسٹم بھی کاظ کرتا ہے سٹرچ کی وجہ سے کونٹریکشن ہو سکتی ہے اور ہارمونز بھی ان کی کونٹریکشن کو کاظ کر رہے ہوتے جبکہ کاریخ مسلس سپنٹینیسری کونٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رائٹ ایٹریم کے پر رائٹ سائٹ پر پیس میکر موجود ہے اور اس پیس میکر کے اندر سپنٹینیسری لہو بھی پرسجنلیٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کارڈیاک مسلس کونٹریکٹ کرتے جب کس کارٹر مسلس کو ہم وولنٹری کنٹرول کرتے ہیں نروس سسٹم ہی کنٹرول کرتا ہے جب ہم چاہیں ہم کارٹر مسلس کو کونٹریکٹ کرواتے اور ہی خ verb کرتے ہیں جب چاہیں تو نہیں کرواتے تو یہ منعین والنٹری کنٹرول میں ہوتھے ہیں نروس سسٹم اب نورها کر رہا ہوتے ہیں تو کنٹرول بھی دیکھ لیجئے سموتھ اور کاڑی آکے ہیں انواری ہوتھے جب سکائنٹری مسلس والنٹری ہوتے ہیں آئند تین یہ کہاں پر پر عیکرزٹ ہوتے ہیں سموٹھ مسلس ہمارے انٹرنل باڈی آرگنز میں پریزٹ ہوتے ہیں انٹرنل بورڈی ہولو آرگنز میں پریزنٹ ہوتے گیسٹرنٹسٹانیل ٹریک کی وال میں سموٹھ مسرز موجود ہوتے بلند ویسٹرز کی وال میں سموٹھ مسرز موجود ہوتے کارڈیف مسرز ہارٹ میں پریزنٹ ہوتے اور سکیلٹل مسرز ہمارے سکیلٹل کا حصہ ہوتے ہیں دین ان کے فنکشنز کیا کیا ہیں سموٹھ مسرز انٹرنل ہولو آرگنز کے اندر جتنی بھی موفمیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ سموٹھ مسئلس گاز کرواتے ہیں then cardiac مسئلس جو کہ ہارٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان کا ایمپورٹن کام ملڈ کو پمپ کرنا ہوتا ہے اور سکیلٹن مسئلس سکیلٹن کا حصہ بول کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ہماری موومنٹ جتنے بھی بلنٹری موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ سکیلٹن مسئلس کے وجہ سے ہو رہی ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرینسز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سکیلٹن مسئلس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کی سٹرکچر کو ڈسکس کریں گے ان کے سلائیڈنگ فیلمٹ موڈل کو ڈسکس کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ